علیہ سب بہت زیادتی کر رہے ہیں آپ ایک اجنبی اور بے باق لڑکی کی خاطر ہمارا بیٹا قربان کر رہے ہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں اور اس کے فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑی رہوں گی کاش علیمہ اس وقت تم فراز کی ماں بن کر نہیں سوچتی اس لڑکی کی ماں بن کر سوچتی تو وہ میرا فیصلے بالکل درست لکھتا اور ملونگ surfaces اور ملنگ کلم کی نگوین میری امی آپ کو اگر میں جان دے کر بھی وہ سکون ہو وہ عزت واپس لاسکتے جو بیری وجہ سے چلے گئی ہے تو وہ ضرور لاتی چھوٹ بولنا نہیں چاہتی سچ آپ سے برداشت نہیں ہے موسیقی 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 انیتا تم میری call کیوں نہیں اٹھا رہی میں کتنے دنوں سے تمہیں call کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی ریسپونس ہی نہیں آرہا دیکھو پلیس جس call me back میں ویڈ کروں گا تمہاری call کا and take care love you موسیقی فراس جی آپ بھی کہہ دے جو کہنا چاہتی ہیں مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہو اور تمہیں اپنے بابا کی دھمکیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی صورت اس لڑکی کے لیے ہاں مت کرنا میں تمہیں بتا رہی ہوں یہ ایسے ماما بابا بلکل بھی ٹھیک نہیں کر رہے انہیں بھائی کو اس طرح خورس نہیں کرنا چاہیے باتا نہیں کیا ہو گیا کسی کی بھی باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ لڑکی خود گئی تھی نا خود آئے گی اس نے کی ہے وہ خود ہی بھوکتے تم کیوں سفر کرو اور تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے ویسے بھائی میرا ان معاملات میں بولنا بنتا نہیں ہے لیکن اگر ووٹنگ ہوئی تو میرا وٹ تو میرے بھائی کے مجھے پتہ نہیں بابا کیوں میری زندگی برباد کرنے میں تو لے ہوئے میں تو یہاں رہنے ہی نہیں جاتا اور آپ کو یہ بات پتہ ہے میں یو ایس چاہتا ہوں میرے کچھ ڈریمز ہیں کچھ پلانز ہیں کچھ خواب ہیں جن کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں اور بیری لائف میں انیتا موجود ہے لیکن لیکن بابا کو تو صرف اپنی زبان کی پڑی ہوئی ہے یعنی پرواہ ہی نہیں ہے تو تم کرو نا جو تم نے کرنا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم ملکے تمہارے بابا کو منا لیں گے اور تمہاری ماں ہے نا تمہارے ساتھ اچھا اچھا یہ چھوڑے ہیں پکٹرز دکھایاں آپ مجھے ساتھ چھوڑایاں رب سے زیارہ رب کا شبہ لسان قدر پا البکھ Brook تو پورا ابھی شبہ لمدیم رکھا با можемا موسیقی براز اسلام علیکم بابا وعلیکم سلام بیٹھو مراز بیٹا مجھے فکر ہے کہ وہ وہ لڑکی اپنے باپ کی طرح خودکوشی کی کوشش نہ کریں صبح صبح تو ایسی باتیں مت کرے کماز کم اور میں کسی کا لائف گارڈ نہیں بننا چاہتا تمہارے سامنے اس کا منگے تر اس کے ہاتھ سے اگوٹی اتار کر لے کر گیا تھا تم ماں موجود تھے تم نے سب کچھ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا کیوں کیا تھا اس نے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے احساس سے ذمہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے احساس بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی کہ تم ہر چیز سے بے گانے اور بے ہی سو جاؤ ٹھیک ہے اگر تم بھی اپنی زد پہ اڑے رہے تو کل کو اس لڑکی کو کچھ ہوتا ہے نا تو میں اپنے آپ کو بھی خصوروار سمجھوں گا اور تم کو بھی بس میری ایک بات یاد رکھنا خدا نہ خاصتہ ایسا کچھ ہوا تو تم زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤ گے جو فیصلے وقت پر نہیں کیا جاتے ہیں وہ ساری زندگی کا پشتاوہ بن جاتے ہیں اس لڑکی پر رہم کھا پلیز ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے بجو ٹھیک ہے بجو ٹھیک ہے بہتی ہیں آپ ہر وقت آپ کے فطہ ہے آپ کے ایسے چپ رہنے سے گھر گھر نہیں لگتا بھی رانا لگتا ہے بولج میں سب ٹھیک رہا مجھے پاتے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سب ٹھیک رہے یا نہ رہے ہمیں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں پوری دنیا چاہے کچھ بھی کہیں مجھے آپ ہی سب سے زیادہ سچی لگتی ہیں باقی سب جھوٹ بول دیں موسیقی موسیقی بوکل کری ہو کم میں کانا کرن کرتی ایک شرط پر آپ بھی میرے ساتھ تھائیں گی ہلو انیتا نیتا میں تمہیں تین دن سے کال کر رہوں تم کوئی ریپلائی نہیں دیرہی کیا ہوا میتا سچ سچ پتہو سب ٹھیک تو ہے نا یو کے سی بھی ٹھیک فراز یہاں پہ ممہ کی پاکستانی فرنس بہت ہیں لنچز اور ڈینرز کرتی ہیں تمہیں پتہ ہے اس بارے میں ہاں ان میں سے ایک فرن نے تمہاری وہ پاکستان میں بائرل ہونے والی ویڈیو دکھا دیئے بہت مشکل سے کال کر رہی ہوں میں تمہیں ایسی ایسی اس لئے تم میرے کال اور میرے بھی وائد کر رہی تھی تان Gus فراز پھر پھر صί پھریز 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 پھر کو ٹھو پھریز پھریز بہت ہماری شادی کیلئے انیتا یہ یہ کہہ رہی ہے تم انہیں کنونس کرو جا کے پلیز کیسے کنونس کروں تمہاری وہ ویڈیو ہر نیوز چینل پر چلی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو نیوز میں سب بور رہے تھے سب دکھا رہے تھے وہ سب سچ ہے تو کیا وہ سچ نہیں ہے نہیں نہیں کچھ سچ نہیں ہے اس وقت بلان not a single word مجھے نہیں پتا فراز but you know my mother وہ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی ایک ٹپکل پاکستانی ہے عید رمضان شادیوں کو امپورٹنس دینے واری ایک ٹپکل پاکستانی انتا تم نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ تم انہیں کنونس نہیں کر سکتی یا تم کنونس کرنا چاہتی نہیں ہو سچ سچ بتا ہم سے پیس what do you think فراز میں نے کوشش نہیں کی ہوگی کی تھی میں نے کوشش کی اور جواب پتے مجھے کیا ملا انہوں نے یہی کہا کہ وہ پاکستان سے کوئی بھی ایسا دماد امپورٹ نہیں کریں گی جس کو یہاں پراوڈلی اپنی پاکستانی کمیونیٹی میں دکھا اور ملا نہ سکیں فراز ماما کی کال آرہی ہے ام کونو کال یو لیٹر اوکے بائی نہیں ہلو ہلو لیتا ہلو ماما جی نہیں میں 즐کاین میں ھی اراث کیا بات ہے فراز ایے بابا ہی خوں من میں تمسے بمان کرنے جا سرب آج میں ابراہیم صاحب کے پاس جا رہا ہوں تمہاری شادی کی ڈیٹ لینے بابا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں بیٹا اسی میں تمہاری اور اس لڑکی کی بھلائی ہے نہیں اگر شادی بابا شادی کے لیے ایک دوسرے کو جاننا پسند کرنا محبت کرنا یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور اس کا پہلے سے ایک منگیتر تھا اور وہ یہ کینن اسے پسند کرتی ہوگی آپ پیچھ ساتھ کے اسے پوچھ لے اور بابا جہاں تک میری بات ہے میں اسے پسند نہیں کرتا میں اسے جانتا تک نہیں ہوں ٹھیک سے محبت کرنا تو دور کی بات ہے میں کیسے شادی کرنوں ایسے دیکھو بیٹا کسی کے ساتھ رہنا اس سے ملنا جلوان اس سے محبت کرنا اور اس کے بعد شادی کرنا میں اس کے خلاف نہیں ہوں I don't mind پھر کیوں لیکن ان سب چیزوں سے اوپر ہوتی ہے عزت اور unfortunately تمہاری وجہ سے اس بچے کی عزت خراب ہوئی ہے نہیں وہ لڑکی تمہاری وجہ سے بے عزت ہو چکی ہے بدنام ہو چکی ہے اور ایک بیٹی کے غیرتمند باپ ہونے کے ناتے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھوں اور تمہیں بھی یہی کرنا ہوگا اب وہ کسی کو دنیا میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہی تمہیں اس کی عزت کا محافظ اور رکھوالا بننا ہوگا اماں پلیس پلیس میرے ساتھ پسانا کریں میں نہیں کر سکتا یہ شادی کی تیاری کرو موسیقی 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 دیکھئے موسیقی موسیقی